بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو انکوئری رپورٹ آئی ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب صدیق ساجہ صاحب صدیق ساجہ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ دو انکوئری رپورٹ دی ہیں اگرچہ سے پہلے جو پاکستان میں داندلی ہوتی تھی تو اس میں ایسا کوئی الیکشن کمیشن کا جرت مندانہ اقدام تو سامنے نہیں آتا تھا لیکن اس بار آیا ہے یہ تو داد دینی پڑے گی ان کی ہاں بلکل دینی پڑے گی اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو دونوں انکوئری رپورٹس الگ الگ گئی ہیں اس میں کچھا چٹھا ہمارے جو الیکشن کے نظام کا اور ہمارے سیاسی حکومتی ریاستی نظام کا کہ کس طرح انتخابات لوٹے جاتے ہیں میں لفظ استعمال کروں گا لوٹے جاتے ہیں اور اس میں داندلی اور پھر سرا سرا داندلی اور پھر اندہ دون داندلی جو کی جاتی ہے اور اندہ دون داندلی بھی دون میں کی جاتی ہے اس کے تمام پر شواہد ان دونوں رپورٹس میں ہم نے دیکھے انتظامی افسران تو انتظامی افسران جو الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہے جو وہاں کی منجمنٹ ہے کس طرح اس کو جو ہے وہ منپلیٹ کیا گیا کس طرح ان کے اوپر اثر انداز ہوا گیا یہ ساری چیزیں مانگر صاحب کھل کے سامنے آئی ہیں اور اس پہ جو شباز شریف نے ایک بڑا مطالبہ کیا ظاہر ہے آپ پوزیشن لیڈر ہیں کہ عمران خان اس کے اوپر رزائن کریں کیونکہ اب تو یہ ایک روز روشن کی طرح بات آیاں ہو گئی کہ نہ صرف داندلی کی گئی بلکہ بڑے منظم طریقے سے کی گئی اور وہ جو میں اور آپ رونا روتے تھے کہ بیس پرزائیڈنگ آفسر کدھر گیا ان کا بھی پتا چلا گیا کہ وہ کہاں پہ تھے کس کی جگہ پس کی فارم آؤس کے اوپر وہ سارے ان کو رکھا گیا اسمان ڈھار کا بتایا جارہے ہیں کہ اسمان ڈھار کے فارم آؤس پہ تھے ہر چیز کھل گئی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فردوس آشاء قوان صاحبہ کا کردار بڑا اس میں آ گیا کہ وہ بھی اس ساری ان میٹنگز میں ہوتی رہیں پھر ایک خاتون پرزائیڈنگ آفسر کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی اس کا اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جس نے انکار کیا اور پھر یہ کہنا کہ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پھر یہ کہنا مانگر صاحب کہ شہری علاقوں میں پچیس فیصل سے زیادہ ووٹ نہیں دکھانا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ہار اور ایک شکست جو تھے وہ آپ کے سر پہ منڈلا رہی تھی اس کو آپ تسلیم کر رہے تھے کسی وجہ سے ایسے ریزلٹ دکھانے سے لوگوں کو رکا جا رہا تھا لیکن بات پھر ہوئی ہے اب یہ ساری رپورٹ تو آگئی پبلگ بھی ہوگئی اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا یہ چیز دیکھنے والی ہوگی نہیں وہ دیکھیں چوزری صاحب میں دیکھتے ہیں کوئی وقوعہ ہو جاتا ہے کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے اس کی رپورٹ تو آتی ہیں لیکن ذمہ داران کو سزا نہیں ملتی یہ تو آپ بھی گواہ ہیں سزائیں کیا دیں جو تو ریٹرننگ افسر تھا انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو او ایس جی گناہ دیا لیکن جب تک وہ انکوائری مکمل ہوتی اسی ریٹرننگ افسر کو انہوں نے ترقی بھی دی ترقی دے کر اس کو الیکشن کمیشنر پنجاب لگا دیا ایک جو ڈسٹرگ ریٹرننگ افسر تھا اس کو ڈریکٹر ایڈمن لہور لگا دیا تو یہ الیکشن کمیشن کے بھی بحاف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ذمہ داری آئیت ہوتی کہ جب آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کو اوپر یہ الزام آ رہے ہیں تو پھر آپ نہ ان کو ترقی دیتے نہ ان کو بڑے بڑے اچھا پھر اس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ ان کو کوئی انتظامی عدہ نہ دیا جائے پھر بھی آپ نے ان کو عدے دے دیئے تو یہ ایک دورہ مزار ان کو بھی تو ختم کرنا پڑے گا چودرے صاحب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں آپ ڈی سی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سسٹن کمیشنر کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ پریزائیڈنگ آفیسر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ کمیشنر گوجرہ والا کو کیوں نہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ دیکھیں نا لیکشن کمیشن کی ایک جامعہ رپورٹ آتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح کسی پولیس کے پاس کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کوئی شہری مارا جاتا ہے رپورٹ آتی ہے ذمہ دار تو آئی جی ہوتا ہے اب یہ جو کمیشنر گوجرہ والا تھے جو آج کل راول پنڈی میں کمیشنر لگے ہوئے گلزار حسین تو یہ کیا ذمہ دار نہیں تھے آپ کے خیال میں ان کا اگر ذکر ہے اور اس رپورٹ میں جو ان کا کردار ہے نہ نہ چاہری صاحب ذکر ہے یا نہیں اگر ذکر نہیں ہے تو ان کا ہونا چاہیے تھا یہ آپ کے خیال میں اس وقت جب الیکشن ہو رہا تھا زمنی انتخاب یہ وہاں پہ موجود تھے یہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو اور بلکہ الٹا ان کو ترقی دے کے یہاں لیا گیا یہیں تو علمیہ ہے نا جی اسی بات کا تو رونہ ہے میں تو الیکشن کمیشنر کو دو افسران کے بات کیا آپ نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے کہ اگر یہ کمیشنر گلزار صرام بتایا ہے گلزار صاحب تو گلزار حسین صاحب اگر وہاں پہ موجود تھے تو پھر تو ان کے خلاف بھی ریکمینٹ تو کیا ہے جو جو لوگ وہاں پہ جن کا یہ کردار رہا ہے ان سب کو انہیں ریکمینٹ تو کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے ولیہ جلے گا میں بات وہی کرتا ہوں ایک چیز تو واضح ہو گئی میں کہتا ہوں کہ باغر صاحب چلو یہ تو تحریکی ارصاف کی اکومت تھی اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکومت نہ بھی ہوتی جس کی بھی ہوتی ایک چیز تو پرڈورہ بکس کھلا ہے نا کہ ہمارے ہاں انتخابی نظام اور الیکشن کا جو نظام میں اور جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا کتنا کا تقدس ہے چوہدری صاحب دیکھیں یہ پہلی دفعہ کیا ہے اس کو کتنی تھا یہ تقدس کا جو آپ کہہ رہے ہیں پرڈورہ بکس ہی اس کو کتنی کھل گیا تھا جب یہ سامنے آیا تھا سپریم کورٹ میں اسگر خان کیز کہ آئیہ سائی نے پیسے تقسیم کیے تھے میاں نواز شریف نے بھی لیے تھے شباہ شریف نے بھی لیے تھے سارے جو اہم رہنماتیں سب نے لیے تھے اور یہ اس وقت تقدس نہیں کھل گیا تھا جب خود حمید گل نے تسلیم کیا تھا کہ اسلامی جمہوریت آدھ ہم نے بنایا اس وقت نہیں یہ کھل گیا تھا جب ابھی ہمارے رٹیار جرنیل مانتے ہیں کہ جناب علی پیٹی ہے یہ لوہ میں ہم نے کس کس کو شامل کیا تھا تقدس تو میں ہمیں سب سامنے لگ رہتا ہے اس کا تو مطلب آپ کی باتوں سے پھر یہ ہوا نا کہ آج تک ہم نے سیکھا ہی نہیں نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں نہ ہمارے سیاستدان نہ ہمارے پھر ہم جمہوریت کا کیوں ڈنڈوڑا اتنا پیٹتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ وہ پھر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سیلیکٹر اور سیلیکٹر کی تو پھر باتیں وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے مانگر صاحب اس حقیقت کو جو آپ باتیں کر رہے ہیں حالا کہ جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے تو وہ تو کئی سار پرانی بات ہے اب تو ہم اکیسویں صدی میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد دوزار اکیس چل رہا ہے یہ تو لیٹسٹ ہے ٹکنالوجی بھی آگی ساری بھی ساری آگی لیکن ایسے گسے پٹے طریقے کہ وہ اس کو اٹھا لو اس کو فلا جگہ پہ لے یہ تو وہ طریقہ ہے نا جو کہ وہ کسی جگہ پہ گاؤں میں استعمال ہوتے تھے یا فلا جگہ پہ استعمال ہوتے تھے یہ ساتھ میں ایک بات آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس داندلی میں ملاوث جو لوگ بھی تھے وہ اور ترقی کریں گے ماضی میں جو لوگ کسی بھی حکومت کے آلہ اکار رہے وہ مزید ترقیوں کرتے چلے گئے حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کئی سیاسی ورکروں کو جاج تک آلہ ادلیہ کا جاج تک لگا دیا گیا اور یہ جہاں اس یہ جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے جتنے واردات کے حساب اور ترقی کریں گے میرے چاہت شرط لگا لیا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں ہمارا نظام ہی ایسا ہے یہ تو اب کہا چکے ہیں نا کہ آپ نے جو اریکشنل کمیشنل کے دو افسرات تھے انکوائری رپورٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ نے ان کو نئے عہدے جو ہیں وہ دے دیئے گلزار کی آپ بات کر چکے ہیں کہ وہ ادھر آگئے اچھا گلزار صاحب کو ادھر کمیشنل لگایا ساتھ ان کو ڈی جی آر ڈی اے بھی لگا دیا آئی شاہو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چوپڑیاں اور دو دو یعنی کمیشنل راول پنڈی اور ساتھ ڈی جی آر ڈی اے یعنی تمام سوسائٹییں بھی ان کے انٹر کر دی ہیں کہ بھائی جان نہ آئی جاؤ تکھائی جاؤ آئی جی دیکھئے نا کہ یہ میں نے وہی بات کہنا زیلی انتظامیہ تھی ریاستر تھی پھر جو سسٹنگ ریٹرنگ افیسر تھے پھر پرزائیڈنگ افیسر پر دباؤ ڈالنا اور ان سب سے یہ کہنا کہ سبائی حکومت کا کردار پنجاب کی جو سبائی حکومت تھی وہ بھی آپ دیکھ لینا کہ پھر جو ڈی سی سیال کورڈ نے اپنے بیان میں جو بات کی جو کہا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا بہت زیادہ اور پھر اس ساتھ اس اسسٹنگ کمیشنر نے جو بات کی پھر جو اسسٹنگ کمیشنر جن لوگوں کو لے کر گیا پرزائیڈنگ افیسر کو وہاں پہ جا کر کس طرح رکھا گیا یہ ساری چیزیں اس چیز کو دکھا رہی ہیں کہ یہ جو ایک چیزیں چل رہی ہیں اور یہ جو ہم میں ایک بڑا ڈنڈورہ پیڑتے ہیں یا تبدیلی کی بات کر رہے تھے یا شفافیت کی بات کر رہے تھے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا بانگڑ صاحب کہ آپ وہاں پہ رینجر بھی پھر بشک لگا لیں آپ فوج بھی لگا لیں جس مرضی کو لگا لیں اگر اسی طرح جہی چیزیں چلنی ہیں تو پھر تو اچھا پھر یہ دیکھئے کہ یہ ایک انتخابی جو عملہ ہوتا ہے اس کا جو سیلیکشن ہوتی ہے اس کے بڑا چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اگر عملہ ہی خود اس میں ملوث ہو جائے گا تو پھر بندہ کیا بات کرے بیکوں کے بیگ اگرے ہو گئے نا اور عملہ ایک نہیں ہے انتظامی عملہ بھی ہے الیکشن کمیشن کا عملہ بھی ہے آپ کا ریاستی عملہ بھی ہے آپ کی صوبائی حکومت کا عملہ بھی ہے آپ کی زلی حکومت کا بھی عملہ ہے اس میں کیا بات کریں پھر مجھے بتائیے اسی وجہ سے یہ الیکشن ہوا نا وہ تو شکر کرے کہ بعد میں جب یہ الیکشن کالعدم ہو گیا پھر بعد میں الیکشن کروایا گیا تو وہ تھوڑا سا ہمارے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو متاخلت کرنے والے ادارے ہیں سوری ٹو سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر جب وہ پیچھے ہٹے ہیں تو پھر نہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر گائب ہوئے نہ پھر وہ اندہ دون داندھی ہوئی نہ ہی پھر جو ہے وہ فارم آسپس طرح کے میٹین ہوئی لیکن عوامی نمائندوں سے لے کر ایک اسسٹن کمیشنر تک اس سارے داندھی میں ملوث تھا یعنی کہ ایک منظم منصوبہ تھا کہ اپوزیشن کو جیتنے نہیں دینا لیکن پھر بھی اپوزیشن جیت گئی جیت گئی تو ناظرین آپ سن رہے تھے کہ ڈسکا الیکشن میں کیا ہوا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس کا پوسٹ مارٹنگ کیا ہے پوسٹ مارٹنگ کے بعد یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ دھند میں اس الیکشن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کیونکہ اس الیکشن میں جو جو نتیجہ تھا اس کے اوپر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے پھر پانچ اے فیار بھی ہوئیں جو بیگ وہاں سے گیب ہوئے تھے تو اس سارے سلسلے کے بعد صرف اس میں یہ بات اچھی ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بلاخر یہ جرت مندی دکھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوا تھا اللہ کرے مستقبل میں بھی ایسا ہوتا رہے اگر ایسا چوری الیکشن ہو تو الیکشن کمیشن اسی طرح جرت کا مظاہرہ کرے لیکن جو قابل غور اور قابل فکر لمحہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمیشنر صاحب جو وہاں کے مائی باپ تھے پورے ڈوین کے جناب گلزار صاحب وہاں سے ترقی کر کے راول پنڈی آ چکے ہیں وہاں یہاں پہ ان کو آر ڈی اے کا بھی ڈی جی بنا دیا گیا ہے یعنی ان کو مزید اختیرات دے دی گئے ہیں اور باقی بھی جن کو زمدہ ٹھہرا کر او ایس ڈی بنایا گیا ہے مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے وہ مزید ترقی کی منازل تیہ کریں گے کیونکہ انہوں نے حکومت کے لیے اپنا کارہائے نامائیں سر انجام دیا تھا اور جس نے انگریز سرکار کے لیے کام کیا ہو یا مہلی سرکار کے لیے کام کیا ہو ترقی ضرور کرتا ہے یہ میرے ایمان کا اس ہے میرے تجربے کا اس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جس نے سرکار کے لیے کام کیا ہے خرچوری کیا ڈاکہ مارا ہے اس نے ترقی کیا ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو پیوز پارٹی کی حکومت ہو پی ٹی آئی کی حکومت ہو چلیں الیکشن کمیشن کو مبارک بعد اس نے دو رپورٹیں دیں ہیں ایک انتالیس صفات کی رپورٹ ہے اور ایک سو پینتیس صفات کی رپورٹ ہے بڑی ڈیٹیل انہوں نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ کون کون ذمہ داران ہے لیکن اب یہ سمجھیں کہ یہ دو ایف آئی آرے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو اس میں جو نامزد لوگ ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ماضی ان کا مستقبل ان کا کیا بنتا ہے شمشاد مانگت کو صدیق صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ